ایپسلول ریزوننس کے اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ننگزہ ہوتا یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے سنکرک ویلا کے پریزیڈنٹ کو اپنی طرف کر لیا ہے جبکہ اس کی پوزیشن کو لیلو نے لے لیا ہے ایک سیکنڈ گریڈ کے ریزوننس ریفائنر کے روپ میں تو یہ جو بائی زوان ہوتا یہ کہتا ہے کہ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بس ایک مزاقی ہے کیونکہ یہ اس پوزیشن کو کسی بھی حال میں پائی ہاؤ کے بندے کو نہیں دے سکتا تھا اور ننگزہ کیا تم اس چیز کا پتہ لگا سکتے ہو کیا کہ لیلو یہاں سے کیا خریدنا چاہتا ہے تو ننگزہ جو ہوتا ہے منہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ رولز کے خلاف ہوگا تو یہ جو بندہ بائی زوان ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ لیو کنگر اور لیلو جو ہیں یہ پہلے ساتھ ون اکیڈمی میں ایک دوسرے کے کافی قریبی تھے اور تو یہاں تک کہ لیلو نے تو کالج انٹرنس ایکزام میں لیو کنگر کو بھی بچھایا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہوتی ہے یہ اس بندے کو ننگزہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے اور یہ جو بائی زوان اپنی باتوں سے جو کرنا چاہتا تھا وہ اس نے کر دیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں لیلو کے سائٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ لیلو جو ہوتا ہے لیو کنگر کے ساتھ جاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری جو ریزونیٹ پاور ہے وہ ابھی کافی زیادہ سٹرونگ ہے تو کیا تم اب ایک ریزونیٹ ماشٹر بن چکی ہو تو لیو کنگر جو ہوتا یہ کہتی ہے کہ میں نے بس کچھ دن پہلے ہی بریک تھرہ کیا ہے اور کیونکہ اسکول شروع ہونے والا ہے تو کمپیٹیشن جو ہوگا وہ واقعی میں کافی زیادہ خطرناک ہوگا اور تب ہی ہم لیلو کے پیچھے کسی بندے کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے لیلو کا بھی دھیان اس بندے پہ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چھپ رہا تھا یہ بندہ اور کوئی نہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جو کہ لیلو کے پیچھے چھوپ رہا تھا اور یہ کہتا ہے کہ میری مدد کرو نہ چھپنے میں اور تب ہی لیلو جو ہوتا ہے کچھ گارڈز کو یہاں پہ آتے ہوئے دیکھتا ہے جو گارڈز چلاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ وہاں پہ جا کے دیکھو کیونکہ اگر کچھ بھی غلط ہو جاتا ہے تو ہم اس کے پر انہم بھگت نہیں پائیں گے اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کے لیلو فالتو کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چھاتا تھا اس لئے یہ اس بچے کو بھگاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہی بچے دور رہو بھاگ جاؤ یہاں سے تو یہ بچہ کہتا ہے کہ میں تم کو 3000 دوں گا اور کیونکہ ہمارا لیلو یوں لان کے جیسا سستا نہیں تھا اس لئے 5000 کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو یہ جو بچہ ہوتا ہے بینہ کسی ہچی چارٹ کے 5000 دیتے ہوئے ڈیل کر لیتا ہے اور جیسے لیلو کو 5000 ملتے ہیں تو یہ دورنتی اس بندے کے کندے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اپنی پاور سے اس کو انویزیبل کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے کمپیٹیشن کے دوران اپنے تینوں ساتھیوں کو کیا تھا اور اس سے گائب ہوتا دیکھے یہ بچہ بھی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو سچ میں کافی امیزنگ ہے اور اس طرف ہم انگارڈز کو دیکھتے ہیں جو کہ چار تفینی کو ہی ڈھول رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی نہیں ہیں چلو کہیں اور چل کے ڈھولتے ہیں جبکہ سب لیگ ونگر بھی تھوڑی پریشان ہوتی ہے اور من میں کہتی ہے کہ پکہ یہ بچہ کسی کافی امپورٹنٹ کا ہائر ہوگا تو اگر یہ گولڈن ڈریگن بزنس ہاؤس میں رکھتا ہے تو اس کو کوئی بھی نقصہ نہیں ہوگا جس کے بعد ہمیں گولڈن ڈریگن ہاؤس کے آکشن ہال کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ لیلو اور چوتے یہاں پہ آ چکے تھے لیکن لیلو اور لیو گنگر یہ دونوں ہی تھوڑے پریشان ہوتے ہیں اس بچے کو دیکھ کے کیونکہ یہ بھی ان کے ساتھ آئے باتا ہے اس لیلو جو تس پہ بھڑکتے ہوئے چڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تم مجھے فالو کیوں کر رہے ہو اور کہیں تم اپنے پیسے کو واپس سے لینے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہونا اور بھلے ہی تم کافی زیادہ چھوٹے ہو لیکن دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم کافی زیادہ بگڑیل بھی ہو تو اسی اس کو سن کے اس بچے کو بھی گسہ آ جاتا ہے اور یہ کچھ کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی اچانک سے اس کو خون کی خاصی آنے لگتی ہے اور اسی اس کو دیکھ کے لیلو بھی حیران پریشان ہوتے ہوئے سوچتا ہے کہ آخر اچانک سے اس کو کیا ہونے لگا اور دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ کمزور ہے کہیں یہ مجھے جھانسہ دینے کی تو کوشش نہیں کر رہا ہے جس کے بعد لیلو جو ہوتا ہے یہ اپنی سپیرچل وارٹل لائٹ کی ایک بوٹل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم بیٹر فیل کرنا چھاتے ہو تو اسے پی لو تو یہ جو بچہ ہوتا ہے اسے لیتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے اور یہ بچہ جو ہوتا ہے یہ تھوڑا پریشان سو ہوتا ہے اور تورنتیس بوٹل کو رکھ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں ایسے کسی بھی اجنبی کے دوارہ دیئے گئے کسی بھی لیکویڈ کو ایسے ہی نہیں پی سکتا ہوں لیکن اگر میں اس کو لے کے فینک دیتا ہوں اسی کے سامنے تو یہ اچھا بھی نہیں دکھے گا اس لئے میں ابھی کے لئے اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں اور جب میں یہاں سے باہر نکل جاؤں گا تب اس آرام سے فیک دوں گا جبکہ لیل وہ اس کے ارادے سمجھ چکا تھا اور یہ بھی گسے میں آگیا ہوتا ہے لیکن یہ کچھ نہیں بولتا ہے اور سوچتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بچہ مجھ پر شک کر رہا ہے چلو چھوڑو جانے دو مجھے ویسے بھی کیا ہی کرنا ہے جو اس کے منمائے وہی کرے جبکہ دوسری تفہم دیکھتے ہیں کہ آکشن ہال میں ہی کہیں دوزی بھائی زوان اور ننگ ساو جو ہوتا ہے یہ بھی آکے بیٹھ گئے ہوتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد دوزی بھائی زوان جو ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ آخر ینگ لوڈ وڈ اور ارث ریر میٹیریلز کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں تو ننگ ساو جو ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے اور دوزی بھائی زوان جو ہوتا یہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے تو شی کیو ینگ کے دوارہ روک لیا گیا تھا لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کافی مزا آنے والا ہے اور تب ہی آکشن ہال کا جو ہوشٹ آتا ہے وہ جلاتے بھی کہتا ہے کہ میٹیریل نمبر دو زیفی روک جو ہے جو کی ٹین تھاؤسن گریڈ ریئر میٹیریل ہے اس کی شروع سولہ ہزار سے ہوتی ہے اور یہ سترہ ہزار پہ بیک جاتا ہے جبکہ جو تیسرا آئٹم ہوتا ہے وہ ملینیل گریڈ ووڈ کور ہوتا ہے اور یہ بھی ٹین تھاؤسن گریڈ ریئر میٹیریل ہے اور اس کی شروعاتی بولی پندرہ ہزار ہوتی ہے جس کے پاس ایزنس آف ایک ڈرائگنز بیڈ کی باری آتی ہے جو کی ٹین تھاؤسن گریڈ ریئر میٹیریل ہے اور اس کی بھی شروعاتی بولی پندرہ ہزار ہوتی ہے اور لیلو جو تھا یہ بھی بیس ہزار کی بولی لگاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں بس ایک بڑی سی بولی لگاؤں گا اور یہ آرام سے مل جائے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ مجھ سے زیادہ کوئی بولی لگائے گا لیکن تب ہی اچانک سے کوئی پچیس ہزار کی بولی لگا دیتا ہے اور اسی اس کو دیکھے لیلو بھی پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ اوکشن ہاؤس کا لیجنڈری چیلنج ہے اور چلو دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کون ہے اور لیلو جیسے اس بندے کی طرف دیکھتا ہے تو دوزی بھئی سوان جو ہوتا ہے اسی کی طرف دیکھ کے مسپرانے لگتا ہے تو لیلو کہتا ہے کہ آخر وہ بندہ کون ہے تو لیو کنگر جو یہ بتاتی ہے کہ یہ دوزی بھئی سوان ہے جو کی دوزی ہاؤس کا ینگ لوڈ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں یہاں پر ٹارگیٹ کر رہا ہے اس لئے ہی وہ تمہاری ساری بھولیوں کی قیمت بڑھانے کی کوشش کرے گا تو اسی اس کو سن کے لیلو جو ہوتا ہے خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ لکس کے معاملے میں لولین ہاؤس کا جو ینگ لوڈ ہے اس نے دوزی ہاؤس کے ینگ لوڈ کو ہرا دیا ہے اور یہ سچ میں میری پہلی جیت ہے جس کے بعد لیلو جو ہوتا ہے چھبیس ہزار کی لگاتا ہے تو دوزی جو ہوتا ہے تورانتی تیس ہزار کی بھولی لگا دیتا ہے اور اسی اس کو دیکھے سب ہی لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو لولین ہاؤس کا ینگ لوڈ لیلو ہے نا اور لگتا ہے کہ اس کو یہاں پہ دشمن مل گیا ہے جو کی دوزی بھائی زوان ہے جو کی ان کی قیمتوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور میں نے تو یہاں تک یہ بھی سنا ہے کہ سن کریک ویلا کا جو پریسیڈنٹ ہے اس کو دوزی ہاؤس کی دورہ چھین لیا گیا ہے اور یہ چیز سچ میں لولین ہاؤس کے ینگ لوڈ کے چہرے پہ کافی قرارہ تماشا تھا اور کیونکہ یہ دونوں جو مل گئے ہیں تو ان کے بیچ میں ایسی فائٹ تو ہونا تو لازمی ہے اور تب ہی لیلو جو ہوتا ہے یہ سنتیس ہزار کی بھولی لگاتا ہے تو دوزی بھائی زوان جو ہوتا ہے یہ تورانتی چالیس ہزار کی لگا دیتا ہے لیکن لیلو جو ہوتا ہے یہ تورانتی پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اس میٹیریل کو جیتنے کے لیے دوزی بھائی زوان کو بدھائی دیتا ہے تو یہ جو ننگزاؤ جو ہوتا یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ لیلو جو ہے یہ ایک اور بولی لگانے والا ہے تو دوزی بھائی زوان جو ہوتا یہ کہتا ہے کہ لیلو کافی سمجھزار ہے اور جتنا میں نے سوچا تھا اس سے نپٹ پانا اس سے تھوڑا مشکل ہے لیکن مجھے اسی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور میں نے جو اتنے چھوٹے موٹے میٹیریلز کو اتنی ہائی پرائز پر لیا ہے تو مجھے بس اس کے لیے تھوڑا بہت ہی سننے کو ملے گا اور ویسے بھی لولین ہاؤسو ہے وہ ہم سے پیچھے اور کافی بری حالت میں ہے تو آخر ایسا پوسیبل بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ لیلو میرے خلاف کمپیٹ کر سکے اور جب یہ خوش ہو ہی رہا تھا کہ تب ہی وہ جو پہلے والا بچہ تھا جو چھپ رہا تھا اور وہ اچانک سے بولی لکاتے ہوئے دیالیس ہزار کی بولی لکات دیتا ہے اور اسی اس کو دیکھ کے ہمارا لیلو بھی حیران ہوتا اور یہ پوسستہ ہے کہ آخر تم کس فیملی کے رئیز زادہ ہو تو یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ بھڑکتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ہی رئیز زادہ ہوگے جبکہ دوسری بیزوان جو ہوتا یہ بھی حیران ہوتا اور یہ پوسستہ ہے کہ آخر وہ بچہ کون ہے جبکہ ننگزاؤ جو ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ کیا وہ اس بچے کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے اور اسیس کو سنتے ہی دوزی بھائی زوان کو کافی غصہ آ جاتا اور یہ سوچتا ہے کہ لیلو سچ میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور یہ تورنتی پیتالیس ہزار کی بولی لگا دیتا ہے اور کیونکہ یہ دونوں ہی اس بچے کی طرف دیکھے بات کر رہے تھے تو اسیس کو یہ بچہ بھی نوٹس کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر یہ دونوں میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں جبکہ صرف لیلو کی تو بولتی بند ہوتی ہے لیکن جیسے یہ بچے کی بات کو سنتا ہے تو یہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم جیسے چھوٹے بچے کو گھر جانا چاہیے اور جا کے دودھ پینا چاہیے اور اسیس کو سنتے ہی اس بچے کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور یہ تورنتی پچاس ہزار کی بولی لگا دیتا ہے اور ان سب کے چلتے دوزی بھائی زوان جو ہوتا ہے اس نے بولی لگانا بند کر دیا ہوتا ہے جبکہ اس چھوٹے سے بچے نے چار میٹیریلز کو جیتا ہوتا ہے اور کیونکہ اس کے بعد دوزی بھائی زوان بولی نہیں لگایا تھا تو اس کے بعد جتنا بھی آکشن چلتا ہے اس میں بلکل بھی مزہ نہیں آتا اور شانتی سے ختم ہو جاتا ہے اور جب یہ سب ہی جاہی رہے ہوتے ہیں کہ دوزی بھائی زوان جو ہوتا ہے جو ڈیڈ میرے فادر سے اٹھارہ بار پٹ چکے ہیں تو دوزی بھائی زوان جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ آخر اٹھارہ بار ہارنے کا کیا ہی مطلب ہے اور یہ بھی کوئی بات ہے کیا کیونکہ ہولی اسٹار کالیج کے اندر تم مجھ سے دس گناہ زیادہ بار مجھ سے ہارنے والے ہو اور مجھے کہنا پڑے گا کہ تم کافی سہاسی ہو جو تم نے آکشن سے بچنے کے لئے اس بچے کا استعمال کیا لیکن تو بھی کیا ہوا تمہیں پیتو کرنا ہی پڑے گا اور تب ہی ہم یہاں کے منیجر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ ینگ ماسٹر ہم سچ میں کافی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں آپ کے پیمنٹ کا تو یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ کچھ پیسے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس صرف ٹونٹی تھاؤسنٹ ہی ہیں تو یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ ینگ ماسٹر پلیز آپ میری ٹانگ کھیجنا بند کیجئے جبکہ دوزی بھائی زوان جو ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ لی لو آ کر تم اتنے بھی زیادہ بے شرم لوسر کیسے ہو سکتے ہو چلو تم اس بچے کے لیے پے کرو لیکن تب ہی ہماری لیو کنگر جو ہوتی ہے کہتی ہے کہ آکشن ہاؤس کے رولز کے انوسار جن بھی لوگوں کی عمرے دس سال سے کم ہوتی ہے ان کی آکشن میں لگائی بھی بولی کہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہ ساری گلتی تو آکشن ہاؤس کی ہے نا اور اسی کے ساتھ فرنڈ سمرائی جو اپیسوڈ ہے یہیں پہ خاتم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا تو بلی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینک یو